موسیقی 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 انار کلی کے اندر پنجابی نیوورسٹی کی ارازی ہے جس کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو کمرشل کر دیں گے اور ادھر پنجابی نیوورسٹی کی جو دکانے بنیں گی وہ بھی ان سے وعدہ کیا گیا تھا مجھے تو مجھے لیے کہہ رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آج زیما کہہ رہے تھے وہ 305 کنال بھی کمرشل نہیں ہو سکتی آپ بتائیں کہ اس وقت کے اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے تو چلو خیر نیپ کی تحویل میں ہیں تو اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو مجاہد کامران سمیت سب کو طلب کیا جائے سب کو جتنی سزا بنتی ہے وہ دی جائے زیادہ سزا تب بنتی ہے اگر اس میں مالی کرپشن ہوئی ہے مجاہد کامران صاحب کو پھر چیما صاحب کے پاس لے جائیں آنے جاننے میں آسانی ہوگی زیادہ گاڑیاں نہیں لانی پڑے گی دیکھیں یہ بات تو کازمی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں یہ بات پنجاب یونیورسٹی کے لیگل ایڈوائز اور رجسار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کامران مجاہد صاحب کو یہ زمین کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دینی چاہیے تھی یہ انہوں نے سریحن قانون کی خلاف فرضی کی ہے وہاں پر شادی حال بنائے گی یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکیب نصار صاحب کے حکم پر وہاں سے ریموف کیے گے ہٹائے گے اور یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کی زمین ہاں استعمال ہو سکتی ہے صرف طلبہ و طالبات کے لیے تعلیمی مقاصد کے لیے لوگوں کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تو یہ چیز تو آج کلیر ہوگی کورٹ میں بھی کہ دو جو اداروں کے سربراہان تھے انہوں نے اس وقت کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے فیور کرنے کے لیے فیور کا لفظہ استعمال کیا گیا یونیورسٹی کی جانب سے کہ کامران مجاہد صاحب نے اس وقت کی حکومت کی فیور کی تھی تو انہوں نے یہ قانون کی ہے اور انہوں نے بھی آج اس بات کا اطراف کی ہے فیور والی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے فیور کی ہے فیور واقعی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اب یہ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی 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 قادمی صاحب یہی پہلے کہہ دیتا ہے آپ بتائیں کہ تلبہ یہ وکیل صاحب ہے ان کو چاہیے کہ تین سال کا اسٹی میڈ لگائیں تلبہ کا کتنا نقصان ہوا کتنی ان کی گیمیں خراب ہوئیں یہ ویسے بیعث کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایتھیکلی اور ٹیکنیکلی اور جو ہے نا پار انچ کے ساتھ پاریکی میں جا کے بیعث کریں اور اس پر کوٹ میں کریں کتنا نقصان ہے یہ نقصان کتنا ہے اس کیس میں جو پیٹیشنر تھے عبداللہ ملک صاحب تھے اور ان کی طرح سے دلائل دے رہے تھے عظر صدیق ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے کوٹ میں آج یہ واضح کہا ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار پر گراؤن کا کرایا دو ہزار پر گراؤن کا کرایا کوٹ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا جتنی بھی یہ جگہ ہے وہاں پر اس علاقے کی مجودہ حالات میں جتنا بھی اس کا کرایا بنتا ہے کوٹ اس کا حساب لگائے گی اور کوٹ پبند کرے گی متعلقہ کمپنیز کو متعلقہ اداروں کو کہ وہ کرایا ادا کیا جائے یہ ہزاروں میں کرایا نہیں ہونائی ہے اور دوسری دوسری ایک بات یہ ہے کہ آج عظر صدیق صاحب نے یہ بھی کوٹ میں کہہ دیا ہے کہ نہ صرف کامران مجاہی صاحب بلکہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یعنی شہباز شریف صاحب سے یہ بات شروع ہوئی تھی تو ان کا نام بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے اور نیاب کو ریفر کیا جائے جس پر کوٹ نے کہا کہ ابھی چونکہ کامران مجاہی صاحب کی طرف سے کوئی وکیل نہ صالتن وہ پیش ہوئے نہ وقالتن پیش ہوئے حلنکہ ان پر کھلے الزام لگ رہے ہیں ان کے سابقہ ادارہ کی جانب سے تو ان کو خود ہی حبریں پڑھ کے کوٹ میں آ جانا چاہیی تھا اگر وہ سچے تھے لیکن دوسری جانب کوٹ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ جب ایک لینڈ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے دی ہی نہیں جا سکتی تو پھر وائس سانسلر ہو یا آہد شیمہ ہو ان کو اس وقت انکار کرنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ یہ اللیگل کام ہم نہیں کریں گے لیکن فاہد صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی وہ بات ہے کہ نہ یہاں پر ادارے مضبوط ہیں نہ اداروں کے سربراہان مضبوط ہیں صرف اسی کے تابع ہوتے ہیں جو حکومت ان کو تائینات کرتی ہے اور یہی ہم نے یہی ہم نے دیکھا ہے شہباز شدیف کی حکومت میں اور جو آج ہوا ہے اور آپ نے دیکھا یہ گرونڈ ویران ہو گیا ہے نہ صرف یہ وہ تین سو پانچ کنال جو اراضی تھی وہ بھی کوئر کر لی گی اور کسی کو رات و رات خبر نہیں ہونے دی یہ ایک دہشت گردی ہے اور اس کے اور اس قادمی صاحب آپ بھی یہ اور کوڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیر والے دن ہی نیب کے فسران کو طلب کریں اور سارا مسعودہ کٹھا کر کے ان کو کہیں کہ یہ ایک ماہ کے اندر ڈیڑھ ماہ کے اندر اس کی انکویری کر کے ریپورٹ پیش کریں تاکہ اصل جو لوگ ہیں ان تک پہنچا جائے جی شیخ صاحب سر یہ تو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ معاہدے یہ تو صرف اب عدالت کو دکھانے کے لیے یہ گٹ جوڑ تھا فہد شباز صاحب یہ گٹ جوڑ تھا کہ آج یہ یونیورسٹی کی گراؤنڈ تباہ ہو گئی ہے یہ گٹ جوڑ تھا کہ پنجاب جنیورسٹی جامعہ پنجاب کی تین سو پانچ کنالہ رازی ایکوائر کر لی یہ گٹ جوڑ تھا کہ وادت کلونی کی گراؤنڈ تباہ کر دی گئی اور یہ گٹ جوڑ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کمرشل ایکٹیوٹی یہ ساری زندگی جب تک یہ میٹرو اور انسٹینٹ چلتی رہے گی تب تک جہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی جامعہ پنجاب کی جگہ کے اوپر ہوگی اور الٹیمیٹلی ان کو سزا ملے گی اور جو انہوں نے کیا ہے یہ بھوکتیں گے لازمیں بھوکتیں گے سر دیکھیں سیاستان بھی شامل تھے اس وقت کے وزید صبائی جو رانا مشہور صاحب سے انہوں نے یہ زمین لینے میں بہت بڑی کاوش کی آپ سن لیں اشفاق صاحب کی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں واقعی اگر مجاہد کامران نے اپنے دور میں گورنمنٹ کو ابلائج کیا تو مجودہ گورنمنٹ کا اس وقت گورنمنٹ کو مجودہ یونیورسٹی کا گورنمنٹ کو ابلائج کرنے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب گورنڈ نے کہا کہ یہ رینٹ بناو اس کا رینٹ بناو کتنا بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجودہ یونیورسٹی سٹار وائس چانس سر بھی پریشر ہے کہ صرف ایک زار پیہ ڈالو رزانہ کا اس نے کس کے کہنے پر اس کو نہیں بتا کہ یہ اتنی بڑی گرانڈ کا وہ ایک زار پیہ ڈال رہا ہے وہ کس کا پریشر ہے اب بتائیں اس کا کوئی جواب ہے سر بن گئے ریجیکٹ کرتی ہے کوڑ نے شفاق صحیح سے سنیں فرزی نہیں بھائی فرزی نہیں جس طرح کے سین ہوئے ہیں میرے پاس مجود ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا تھا کہ یہ اس کا کتنا قرائے لینا جو اب آ کے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یعنی کہ تب تب تو بھائی سنڈیکین نے فری دی تھی تو ابھی تو کوڑ کے خوف میں میں تو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں یہ خوف سارا نکل جائے گا جب کیس نیپ کے پاس آئے گا نیپ انکویاری شروع کرے گی ایک بات دوسری بات کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ کرایا جو آج لکھ کر لائے تھے ایک بات دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کورٹ تیہ کرے گی کہ کمپنیز نے کتنا جرمانہ دینا ہے کتنا کرایا دینا ہے اور جو گرانڈ سے کرایا ایل ڈی اور دیگر جو پنجاب گرمین ہیں انہوں نے کتنا دینا ہے سوال صرف اتنا سا تھا کہ یا جو کام بائی سانسوں کرنے چاہیے تھے وہ کام انہوں نے نہیں کی اپنی زمیداریاں پوری نہیں کی آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ اور جس کی وجہ سے ہماری یہ جو اربا ارپے کی زمین تھی وہ کوڑیوں کے بھاؤ یہاں پر یونیورسٹی کی زمین دی گئی جی اس وقت شہباز بخاری صاحب جو لائر ہیں اور ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کے لیکل اڈوائزر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب نے حکومت کی امام پر کس طریقے سے یہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری اور گراؤنڈز کس طریقے سے آپ ویرانی ان کی دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں کیا کیا یہ میٹر جب گورمنٹ کی طرف سے کہا گیا اس جگہ کو لینے کے لیے تیرہ کنال کو ڈاکٹر صاحب نے یہ میٹر سنڈیکیٹ کے سامنے پوٹ کیا اور اس پہ سترہ سو سترہ نمبر جو میٹنگ تھی سنڈیکیٹ کی وہ ہوئی نومیمبر دوہزار پندرہ میں اور اس سنڈیکیٹ کا فیصلہ تھا سنڈیکیٹ میں خالی مجاہد کامران صاحب نہیں ہے مجاہد کامران صاحب ایک ممبر تھا سنڈیکیٹ میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا وہ بیریسور فروغر نسیم صاحب جب کیس لڑا کرتے تھے مشرف صاحب کا تو وہ کہتے تھے ہاں مشرف صاحب نے کیا ہوگا لیکن باقیوں کو بھی پکڑیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوگا لیکن سنڈیکیٹ کو بھی پکڑیں میری صرف چھوٹی سی سبمیشن یہ تھی کہ سنڈیکیٹ جو ہے وہ ہی ultimate power ہے آپ کے یونیورسٹی کے میٹرز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مجاہد کامران صاحب اکیلے ممبر نہیں تھے honorable high court کے ایک جج صاحب ممبر ہوتے ہیں mpm member ہوتے ہیں higher education department کے سیکٹری صاحب ممبر ہوتے ہیں مجاہد کامران صاحب صرف چار یونیورسٹی کے جو elected members ہیں ان کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائس چانسلر آپ نے کہا سنڈیکیٹ کیا سے کر سکتا ہے نہیں نہیں سوال صرف اتنا سا ہے مجھے صرف یہ بتا دے بینگ لائر کیا گراؤنڈ کی زمین کسی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے کسی کو بھی بیچی جا سکتی ہے قرائے پر دی جا سکتی ہے قانون کیا کہتا ہے انڈیکیٹ اختیار رکھتے ہیں چیز کا انڈیکیٹ اختیار رکھتا ہے سنڈیکیٹ میں honorable high court کے جج صاحب بھی ہوتے ہیں میں میں آپ کہتا ہے اس پر بتا دیں کہ کیا پلے گراؤنڈ پارتھ کو دیا جا سکتا ہے قرون کے تحت اس کے اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں کہا یہ گیا تھا کہ گراؤنڈ جس پوزیشن میں لیا جا رہا ہے اسی پوزیشن میں واپس کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ جو تھی یونیورسٹی کے لیے تیس کروڑ پر کی ریسرچ گرانٹ دے رہی تھی جو کہ مجاہد کامران صاحب کی جیب میں نہیں جانے تھے مجاہد کامران صاحب کو ہم ایک تو فوری طور پر فوکس کر لیتے ہیں آج مجھے جو پتا چلا گیا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ فیکس کو کنسیل کیا گیا آنریبل ہائی کورٹ میں جب فیکس کو بتایا گیا یونیورسٹی کے لائر کی طرف سے تو وہ وہی لائر ہیں جو مجاہد کامران صاحب کی یہ جب زمین دی جاری تھی اس میں لیگل اپینینز بھی یہی دے رہے تھے یہی وکیل صاحب مجاہد صاحب کو بھی ریپریزنٹ کرتے تھے وہ میں صرف میں شامل تھے وہ نون لی کے بھی مشرف میں اس طرح نہیں میں صرف چھوٹی سی جو گزارش کر رہا ہوں میری صرف چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ وہ وائس چانسلر جس کو آپ لوگ فوکس کر لیتے ہیں نو سال وائس چانسلر رہنے کے بعد بھی اس کے پاس اپنے سر چھپانے کو چاہتا نہیں ہے ہم اس کو فوری طور پر فوکس کر لیتے ہیں یہ تیس کروڑ پیا اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا یہ تیس کروڑ پیا جو جانا تھا یہ یونیورسٹی کے ریسرچ پروجیکس میں جانا تھا غریب طلبہ کی تعلیم اس تیس کروڑ سے دی جانا ہے ایک سر بات بتا دیں کیا پیر والے دن دس ستمبر کو اس کیس کی ہیرنگ ہے آپ مجاہد کامران صاحب کی طرف سے پیش ہوں گے وہاں پر دلائل بتائیں گے اصل کوڑ کو کے حقائق کیا ہے بالکل بالکل ڈاک صاحب سے میری اس حوالے سے بات ہوئی ہے ڈاک صاحب کو بلایا نہیں گیا تھا لیکن ہم خود جائیں گے ون ڈین کے اپلیکیشن دیں گے اور سارے فیکٹس کو کلیر کریں گے میرے پاس اس وقت بھی میٹنگ کے منٹس موجود ہیں اور ہمارے ہمارا بھی دیکھیں ہم نے بھی یہی بات یہی بات جاگر کیا یہی بات کیا ہے کہ چاہے مجاہد کامران صاحب ہیں یا سنڈیکیٹ کے دیگر لوگ ذمہ دران کا تیعن کیا جائے جو بھی ذمہ دران ہے کوٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ معاملہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا اس کے سب آرڈینیٹ تھے دیں ادھر سنڈیکیٹ میں سب آرڈینیٹ کوئی نہیں ہے انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز ہے گورنر کا ریپریزنٹیٹیو بھی بیچ میں موجود ہوتا ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز نے فیصلہ کیا تھا کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہمیں یہ فیصلہ چاہیے بلکل یہ اب نیپ فیصلہ کر دے گا کوٹ نے کہہ دیا کہ یہ نیپ کو جائے گا وہاں پر بخاری صاحب آپ نے شکریہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی والوں کو بھی یہ پروگرام تماشا دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی اقمد عملی بنانی چاہیے سجاد کازمی صاحب بہت شکریہ شہباد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور دیگر جتنے بھی اب آپ عشفاق صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوئے عبداللہ ملک صاحب شریک ہوئے سب کا بہت شکریہ اور بہت شکر گزارے موزز بینچ کے اور موزز جج صاحب کے جن کی جانب سے پروگرام تماشا میں کو یہ میٹر بجوا دیا گیا اور کوئی بھی اگر اس کا ذمہ دار ہوا اور کسی نے بھی قانون کی قانون شکنی کی ہوئی تو کسی لیول پر وہ بچ نہیں سکے گا کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جو نیب کے ڈی جی ہیں وہ بھی بڑے اپ رائٹ افسر ہیں اور انتہائی دیانت سے کام کر رہے ہیں اسی طرح یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں ان پر جنہوں جنہوں نے ان اس ان گراؤنڈز کو اجار دیا اور ان گراؤنڈز کو جو ہے ویران کر دیا بنجر بنا دیا ان سارے افراد کے خلاف لازمی طور پر کاروائی ہونے چاہیے تاکہ مستقبل میں کبھی بھی کوئی بھی تعلیم کا میدان بچوں کی کھیل کود کا میدان کسی بھی طریقے سے کسی پروجیکٹ کی نظر نہ ہو اور آنے پانے کسی کو بیچا نہ جائے فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان